دوستو سیم کرنٹ کی کپتانی بالی پنجاب کنگز لگتار دو میچ جیت کر پھوم میں آگئی تھی اس نے کےکیار اور سی ایس کے کو انہی کے ہوم گراؤنڈ پر دمہاکے دار انداز میں آرائی تھا لیکن اگلے ہی میچ میں پنجاب اپنے ہی ہوم گراؤنڈ پر سی ایس کے زیار گئی اب پنجاب کا اگلے میچ رویل چیلنجر سے بینگلور سے ہے بھائی اس میچ سے پہلے پنجاب کنگز کی طرف سے تین بڑی کبریں نکل کر آرہی ہیں تینوں کبروں کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے لیکن اس سے پہلے دوستو اگر آپ بھی ہیں پنجاب کنگز کے بڑے پین تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکیپ ضرور کریں چلی دوستو ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں پنجاب سے آرہی پہلی کبر کی تو یہ ہے پلی اپ چانسے اس کو لے کر دوستو چینلے سو پر کنگز سے ملی آر کے بعد پنجاب کنگز کے پلی اپ میں پہنچنے کی امیدوں کو بڑا زیٹک لگا ہے پنجاب کنگز کے گیارہ میچوں میں آٹھ پوائنٹ ہیں اور پوائنٹ سے ٹیول میں بے آٹھ بے نمبر پر ہے اب اس ٹیم کے تین مقابلے بچے ہیں اگر سیم کرن کی اگوائی بالی پنجاب کنگز اپنے اگلے تینوں میچ جتنے میں کامیاب رہتی ہے تو اس کے چودہ پوائنٹ ہو جائیں گے اس طرح سے پنجاب کنگز کے پاس پلی اپ میں جانے کا موقع ہوگا لیکن کیا تین جت کے بعد پنجاب کنگز ٹاپ پور میں پہنچ جائے گی دراصل پنجاب کنگز چودہ پوائنٹ کے ساتھ پلی اپ کی ریس میں بنی رہے گی لیکن اس کے علاوہ باقی ٹیموں کے ریجلٹس پر نربہ رہنا پڑ سکتا ہے اس کے علاوہ پنجاب کنگز کا نیٹ رینڈیٹ مائنس میں ہے لیا جا اس ٹیم کو اپنا نیٹ رینڈیٹ بہتر کرنا ہوگا پنجاب کو اپنے اگلے تینوں میچ بینگلہ اور رائستان اور رہدراباد سے کھیلنے ہیں رائستان اور رہدراباد شروعہ سے جوردست پوم میں ہیں اور آرچی بھی بھی لگتار تین میچ جیت چکی ہے اس لیے ساندر پوم میں دکھرائی ان تینوں ٹیموں کے علاوہ جیتنا پنجاب کے لیے آسان نہیں ہوگا اس کے بعد دوستو دوسری قبر کی بات کہیں جو پنجاب سے آ رہی ہے تو یہ قبر ہے پریتی انٹا کو لے کر دوستو پنجاب ٹیم کے کو ارنار پریتی انٹا کا ماننا ہے کہ ان کے ٹیم کچھ قریبی مقابلوں میں ہر کے کاران ٹاپ پورما نہیں ہے پریتی نے ایکسپر سومبار کو پینس کے سوالوں کے جواب دیے اس طوران ان سے کپتان سکر دون بارتی کپتان روز سرما اور سی ایسکر کے مہندر سنگھ دونی کے بارے میں پوچھا گیا جہاں تک کہ ان سے پنجاب کنس میں ایک انگوہوی انٹرنیشنل کیپٹان لانے کی گجارس بھی کی گئی پریتی انٹا نے دون کے بارے میں کہا کہ بہت بہت زیادہ پرتیبہ سالی ہیں آس پاس رہنے والوں کو اساتے رہتے ہیں بھائی اٹمین کو ٹیلنٹ کا پاور آنس بتا دیا مہین جب ایک فین نے دونی کو اپنی ٹیم میں لانے کو کہا تو انہوں نے اس پر کہا ہر کوئی دونی کو چاہتا ہے اور ہر کوئی ان کا فین ہے جس میں میں بھی سابن ہوں کل کا دن کڑوا اور میٹا تھا میں چاہتی تھی کہ دونی کو چکے لگائیں اور ہم جیتیں لیکن دونی جیرو پر آؤٹ ہو گئے اور ہم ہار گئے بھائی دوستو تیسری قبر کی بات کریں جو پنجاب سے آ رہی ہے تو یہ قبر ہے پلینگ لیون میں بدلاب کو لے کر دوستو آرسی بھی کے قلاب ہونے بالے اگلی میچ میں پنجاب کنگ سے اپنی پلینگ لیون میں ایک بڑا بدلاب کر سکتی ہے اس میچ میں ٹیم میں اینائیمنٹ بکٹ کیپر واللیواز جتے سرما کو ڈروپ کر سکتا ہے کیونکہ جتے اس کا اس سیجن میں بہت برا حال ہے بے اس سیجن میں گیارہ میچ میں چودہ کی گھڑیا ایوریس سے صرف ایک سو اٹھائیس رنڈ منا پائے ہیں ان کی جگہ ایلیون میں اتھر بے تارے کو موقع مل سکتا ہے جنہا اس سیجن میں کبھل ایک میچ میں موقع ملاتا اگر ایسا ہوتا ہے تو بکٹ کیپنگ کے جمعیداری جوننی پر رشٹو اٹھا سکتے ہیں تو دوستو یہ تین بڑی کبریں پنجاب کنگز کی طرف سے نکل کر آ رہی ہیں ابھی کے لئے پسط نہ ہی پنجاب کنگز ہے اور ایپیل سے جوڑی ایسی اپڈیٹ پانے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکیب جروع کریں تھانکس پور بوچنگ